شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کورا کر دیا ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کروگے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور جو بے خوف بدبق پہلو تہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں